السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر خاص رہن کرتے ہوئے رمضان و مبارک کے مہنے کو مقرر فرمایا ہے اس مہنے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت ہزار مہنوں کی عبادت پر بھاری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ رات ستائیسویں رات ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فرمایا ہے کہ رمضان و مبارک میں ایک رات ہے ستائیسویں شب وہ بہت بڑی رات ہے اس میں عبادت کرنا چاہیے بلکل ایسا نہیں ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں ستائیسویں رات کو بڑی رات لوگ مان کے اس میں خوبی عبادت کرتے ہیں باقی کی جتنی بھی راتیں تاک راتے ہیں اکیس تئیس پچیس اور انتیس وہ سو کر گزارتے ہیں یہ بلکل ناغوار سی بات ہے کہ بنا معلومات لیے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کی جائے جہاں تک تاک رات لیلت القدر کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں صحیح روایت موجود ہے اما اسے صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلت القدر کو رمضان مبارک کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو رمضان مبارک کا آخری عشرہ اکیس سے انتیس یا تیس اس کی تاک راتیں مطلب اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانچوں رات جاگ کر لیلت القدر کو تلاش کیا کرتے تھے بینہ معلومات کے قرآن اور حدیث کی مخالفت میں یہ سمجھنا کہ صرف ستائیسی رات لیلت القدر ہے غلط ہے اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک کے آخری عشرے میں صحیح معلومات کی بینہ پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ